آپ ہی بول دیجئے کوئی دیکھتے ہیں کیا پانی پیتے ہیں یتنا بولی ہیں ہاں ہے نا بولی نا اچھا گارجن لوگ ہیں ان سے پوچھوانا ہے ٹوٹی اس کے ادر میں لگی ہے یہ دیکھئے اب اس سے آگے ہم جان نہیں پائیں گے اب جب آپ جب ویڈیو کو زوم کر کے دکھائیے کہ کہاں پر ٹوٹی لگی ہے دیوال ہے اس کی درشت کو دیکھئے پیلا دکھائے دیکھا اور ساتھ اس کی دھراتل کو دیکھئے زمین کو دیکھئے پیلا دکھائے دے گا یہی ہے نل جل نل تو کہیں ہے نہیں لیکن جل ضرور ہے آپ جل کی صرف دیکھئے کتنا پانی بہ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چونکہ یہ جو موٹا والا پائپ یہاں سے جب گزری ہوگی پائپ تو اسی پائپ سے یہ ایکسٹنشن ہوتا ہے وہ نکال کر کے یہاں پر ٹوٹی اور ساتھ میں جو کھڑا ہوتا ہے سٹینٹ اس میں لگایا جاتا ہے اس کے مادیاں سے پانی پہنچاتا ہے اب سچائی بہار نکل رہی ہے دیکھئے یہی سمسیہ ہے اس راج جی کے اندر یہی سمسیہ ہے اس راج جی کے اندر اس دیش کے اندر آج بہار آگے کیوں نہیں بڑھ رہا یہی وجہ ہے جب کسی کو اپنا فائدے کی بات کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ ہر جگہ اپنی باتیں رکھتے ہیں جب وہی ساموہک روپ سے پوچھنے کے لئے آپ پہنچیں گے تو یہ لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں آتی سامنے کی فلاں وارسدس میرا آدمی ہے فلاں مکھیا میرا آدمی ہے جلا پرسد باقی جو ویدھائے کا وہ میرا جاتی کا ہے میرا آدمی ہے ان کے خلاف ہم نہیں بولے گا آپ دیکھ رہے ہیں وی آز نیوز ایک نظر سچائی کی اور بیہار کے پنچیتی راج منتری مرالی پرساد غوطم آج کل کوشی اور سریمانچل کا دورہ کر رہے ہیں اس دورہ کے دوران انہوں نے کل جیسے ہی مدھیپورا کندر میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے نل جل یوجنہ کے اندر جو کام ہوا ہے اس کی سمکشہ اور ساتھ نیشہ یوجنہ کے اندر جو نلی گلی کا کاری ہوتا ہے اس کی سمکشہ کے لئے ہم چھتر کا ورمن کر رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں تو اسے لے کر کہیں کہیں میڈیا نے کچھ سوال پوچھا ان سے کیا حقیقت میں زمینی لیول پر کام ہوا ہے ان کا ماننا تھا کہ جس پرکار سے وپاکش یا پیر ہوا آوائی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ نل دل یوجنہ کے اندر جو کاری ہوئے ہیں وہ زمین پر زیرو ہے تو اس میں کہیں 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 سو پرتیشت سچائی نہیں ہے ان کا ماننا تھا کہ لگ بھو اسی پرتیشت سے بھی جیدہ کام ہو چکا ہے اور وہ کاری صحیح سلامت دھراتر پر چل رہا ہے اسی بات کی ستیپن کے لیے ہم پہنچیں تین جلے پہلے ابھی ہم پہنچیں سوپول کے اندر اس کے بعد ہم جائیں گے اراریا اور پھر اس کے بعد جائیں گے ہم مدیپورا ہم جانیں گے کہ آخر زمین پر ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے کیا سمکشہ کے نام پر وہ سچائی ریپورٹ آگے جمع کریں گے یا پھر کہنے کہیں وہ بھی گول مٹول کرنے کے فراق میں ہیں ابھی ہم پہنچیں سوپول جلے کے گرام پنچت پرساگری دکشن اوار سنکھیا گیارہ میں ہم آپ کو نل کے پاس لے جانے سے پہلے آپ کو لے کر آتے ہیں ٹنکی کے پاس جہاں ٹنکی لگی ہے وہاں جانیں گے کہ آخر اس ٹنکی کے اندر جو پانی نکل رہا ہے اس کی کیاستیتی ہے یا پھر ٹنکی جہاں پر لگی ہوئی ہے اس کی کیاستیتی ہے آپ سب سے پہلے پہلا درشی دیکھیں ٹنکی کے جو سامنے دیوال ہے اس کی درشی کو دیکھیں پیلا دکھائے دے گا اور ساتھ اس کی درہتل کو دیکھیں زمین کو دیکھیں پیلا دکھائے دے گا اس کے بعد آپ جو پائپ نکل دے اس میں سے آپ دیکھیں اس میں سے پانی نکل رہا ہے اور یہ یہ بند بھی میں نے کر دیا پورا ٹائٹ سے بند کر دیا یہ دیکھیں یہ لیجئے میں نے پورا ٹائٹ سے بند کر دیا اب بھی پانی نکل ہی رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں دو چیزیں دیکھا پہلی چیز کی یہ سطح ہے جہاں پر یہ پانی گر رہا ہے جگہ پورا پیلا پیلا ہے دوسری چیز اس کے اندر ٹوٹی لگی ہے ٹوٹی ابھی لیک ہے آپ دیکھیں اس میں یہ جدہ ٹائٹ کریں گے ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں پانی اب بھی نکل رہا ہے میں نے بند کر دیا پورا اور اس طرح یہاں بھی وہی کہانی ہے اس کو بھی دیکھ لیجی اب ہم آپ کو باہر لے نکلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آخر ہم نے آپ کو پہلی چیز کیوں بتایا ہے کہ پیلا پیلا پانی نکلتا ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں اس طرح سب آجیے یہی کارن تھا کہ مکشمنطری کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑ گیا چونکہ بیہار کے اندر یہاں کے جو واتاورن ہے نیچر ہے بہت بڑیاں ہیں لیکن یہاں پر جو پانی میں ایرن ہوتا ہے جو لوح یکت پانی جو ہے اس کے وجہ سے بیہار کے اندر ہر روز لاکھوں لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اس میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں پہلی اس میں ہے کہ ان کا لیور کمجور ہوتا ہے جس کے وجہ پیٹ جھڑ جاتا ہے یا پھر اندر کی جو دکھتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہاتھ کے اندر جوڑ ہوتا ہے جوڑ اس میں ان کو درد ہوتے رہتا ہے لوح یکت پانی پیائیں گے آپ تو آپ کو پیڑ میں درد ہوگا ہی اس کے بعد اس میں کیلسیم کی ماترہ زیادہ پائی جاتی ہے اس کے وجہ سے آپ کو کیڈنی پر اثر پڑتا ہے اور سب سے خاص بات کہا ہے لوح یکت پانی اگر آپ پیائیں گے آپ کو سٹون جو ہوتا ہے کیڈنی کے اندر یا پیٹ میں گردہ کہیں پر بھی وہ ہوتا ہے اس کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ آپ کو سٹون ہوگا اور سٹون ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کہنے کے آپ لوح یکت پانی پی رہے ہیں آپ دیکھئے جہاں سے پانی ابھی نکل رہا ہے اسی جگہ کو دیکھئے کہ کتنا پیلا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پانی کا اگر استعمال کرے گا لوگ تو کیا ہوگا اور یہی اگر گرامیروں کی بات سنیں گے آپ تو ان کا ماننا ہے کہ اس سے بہتر پانی ہمارے ٹیویل سے نکلتا ہے اس کے اندر آپ پانی دو دن رکھ دیں گے گھر کے اندر کسی برتن میں تو اس میں پیلا پڑت نہیں پڑے گا لیکن یہی پانی کو اگر دس منٹ کے لیے اگر پندر منٹ کے لیے رکھ دیا جائے اس پانی میں پورا پورا اوپر میں پیلا پڑت پڑ جاتا ہے اب ہم بات کرے گی ہے کہ گرامیروں سے لیکن سب سے پہلے جن کے دروازے پر یہ لگا ہوا ہے یہ مشین ابھی لگی ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ مشین کب لگی تھی اس کے بعد پھر جو پانی اس سے نکل رہا ہے کیا وہ پینے یوگ ہے جس پرکار سے دیکھ رہے کہ مشین آپ کے دروازے پر لگی ہے تو کب لگی تھی یہ دوہزار بیس سے کس میں بیس سے کس میں لگی کیا پانی اس میں سے نکلنے کے بعد آپ لوگ استعمال کرتے ہیں استعمال کے لائق ہے کہ پورا دنیا دیکھ رہا ہے آدمی تو اس کو موہ میں نہیں لیتا ہے گڑھا میں پانی جاتا ہے مال موہ میں سی پیتا ہے دھونے کے کام میں آتا ہے اور سرکار کا جو منصہ تھا کہ تین سو فٹ پانی اندر سے نکالیں گے تو لوگوں کے سواست پر جو برا پروہا پر رہا تھا وہ نہیں ہوگا یہ پورا پھیل سابیت ہو رہا ہے مطلب جس منصے کے ساتھ انہوں نے اس یوجنا کو لائیا ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر دیا کہیں کہ وہ پانی میں چلا گیا یہ کہنا چاہتے ہیں جی جی اس کے علاوہ جب یہاں سے پانی نکلتا ہے تو کیا گھر تک پانی پہنچتا ہے کہیں پہنچتا ہے کہیں نہیں پہنچتا ہے جہاں پہنچتا ہے کیا کاتے ہیں فیلٹریشن ہو کر کے جاتا ہے تو وہاں کا ستھیتی کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کپڑا پیلا ہو جاتا ہے بالٹی پیلا ہو جاتا ہے کئی بار ہم لوگ فون بھی کیے بھی بھاگی آدمی کو کوئی دیکھنے نہیں آتا ہے کم سے کم تین سو فٹ جو وہاں پہ بورڈ ہوا تو وہاں پہ انجنیر کو جانچ کرنا چاہیے تھا کہ تین سو فٹ میں سے جو پانی آئے گا وہاں کا کیا ستھیتی ہے کبھی جانچ نہیں کیا اور جب یہاں پر پورے پانی کا جو ٹینک ہے وہ پورا پیلا پڑا ہوا ہے تو یہاں سے جو پانی جاگا کیا وہاں سکھ ہو جائے گا کیا ہم آپ کو جلدی الدیم دکھائیں گے چونکہ دیکھیں تین زلہ ہمیں کور کرنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دھراتل پر دکھائیں گے کہ وہاں کی کیا حقیقت ہے کچھ لوگ سے بھی باتیں کریں گے وہاں بھی دکھائیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے لیکن آپ کو آگے بڑھنے اس پہلے آپ کو یہی بتا دوں کہ یہ جو کام ہوا ہے جیدہ تر بیہار کا اندر پی ایس ڈی ویباگ دوارہ کام ہوا ہے جس میں مکھیہ ہو چاہے سرپنچ ہو چاہے پھر وار سدس سے ہو شروعاتی دور میں سبی کا ماننا یہی ہے کہ ہمارے یہ انڈر میں نہیں پڑتا ہے ہمارے اس یوزنے انڈر میں نہیں پڑتا ہے تو یہ بلکل لاپڑوائی اس کے اندر بڑھتی جا رہی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اب جو دیکھرے کرنے کے لیے جو سرکار نے یوزنہ لائی ہے اس کے طرح جو وار سدس ہوتا ہے ان کو ہی دیکھرے کرنے کے لیے اس کی جمہداری دی گئی ہے اور دینے والی بھی ہے ہم کچھ لوگوں سے جانیں گے کہ آخرین کی کیا پرتے کے لیے ہے آپ جب سچا بتائیے کیا پانی پینے یوگ یہ ہے جی نا پیتے ہیں کبھی پانی بہت گندہ پانی نکلتا ہے سرکار نے جس من سے ایک ساتھ بنایا ہے کیا وہ سپل ہوا نہیں برواد ہو گیا پیسہ برواد ہو گیا کوئی پیدا نہیں ہوا لوگ پانی پینے سے بھی آنی ہوتا ہے بیمار پڑتا ہے کیا آپ کے پورے وارڈ کے اندر یا پورے پنچائت کے اندر ہے پانی کے بہتستہ نہیں ہے بہتستہ نہیں ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کسی ایک خاص وارڈ کو چونہ ہے تو اسی باتیں نہیں ہیں رینڈم میں نے اٹھایا ہے جو سامنے آئے گا ہم اس کو اٹھاتے جائیں گے یہ ہوا اس کے بعد اگلے جلے گندر جیسے گھسیں گے ہم پہلا پنچائت جو بھی آگا وہ ہی گھس جائیں گے چونکہ ہمارے پاس بھی سمیہ کم ہوتا ہے آپ کو ہم آگے دکھائیں گے کہ آگے جہاں پر پائپ وہاں پر گئی ہے کیا اس پائپ کے اندر پانی ہے ٹوٹی لگی ہے یا پھر اس کی کیا آج ستی ہے آپ ہمارے ساتھ آگے بنے رہی ہے ٹنکی کے بعد ہم پہنچے ہیں بستی میں دیکھئے بستی گندر ہم پہنچے ہیں یہ دیکھئے یہی ہے نل جل نل تو کہیں ہے نہیں لیکن جل ضرور ہے آپ جل کی اس در دیکھئے کتنا پانی بہ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چونکہ یہ جو موٹا والا پائپ یہاں سے جب گزری ہوگی پائپ تو اسی پائپ سے یہ ایکسٹنشن ہوتا ہے وہ نکال کر کے یہاں پر ٹوٹی اور ساتھ میں جو کھڑا ہوتا ہے سٹینٹ اس میں لگایا جاتا ہے اس کے مادیم سے پانی پہنچاتا ہے لیکن آپ دیکھئے یہ آج سے نہیں ہوگا یہ سے حالت آپ کو کم سے کم یہ جب سے لگا ہے یہاں پر جب سے ہی ہوتا ہوگا اور کوئی دیکھنے والا اس کو نہیں ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے پائپ یہ پائپ یہی پر رکھا ہوا ہے جبکہ اگر ٹرمز کنڈیشن کی بات کریں تو ٹرمز کنڈیشن یہ بھی ہے کہ آپ کو 20 فیٹ تک یعنی کہ جہاں پر جو مین پائپ ہے وہاں سے ایک سٹینشن پائپ جو ہوتا ہے اس پائپ کو آپ 20 فیٹ تک اپنے ہاں لے کر کے جا سکتے ہیں لیکن اس میں کنڈیشن ایک اور دیا گیا ہے کہ کسی کسی کو جیادہ بھی مل سکتا ہے کسی کسی کو کم بھی مل سکتا ہے کیونکہ جہاں پر جو مین پائپ جہاں سے گزری ہے اس پائپ کے جسٹ بگل میں بہتوں کا گھر ہوتا ہے تو وہاں پر پائپ کم خرچ ہوتا ہے وہی کسی کسی گھر بہت اندر ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو جیادہ پائپ خرچ کرنا پڑتا ہے تو میننس پلس ہوتا ہے گھر والے ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ایک بات آپ کا گھر ہے کیا تو آپ ہی آجی آپ آجی آپ ہی پڑوسی ہے ہم دیکھ رہے کی نل جل یوزدک تھا جو پانی ان کو ملا ہے ایسے بھا رہا ہے یہ کارن تو یہ ہے کہ یہاں ایک ہی ایسے نہیں بھا رہا ہے وہاں بھی پائپ تھا وہاں بھی کٹ گئے ہیں اور بند کر دیا گئے ہیں کئی ٹوٹی نہیں لگائے گئے ہیں وہاں بھی اسے دیکھیں وہاں پر وہاں بھی پائپ ہے وہ ایسے ٹوٹی نہیں لگائے گئے اسے آگے بھی ایسے ہے ہم تو یہی کرنے کے لیے چاہتے ہیں بیجی پی کی سرکار تھا بیہار میں تو بھرشتہ چاری کا کوہسہ لگے ہوئے تھے لیکن جب سے یہ مہا گڑوندان کی بھی سرکار اور تیس پی اور یہ نتیش کمار بنے ہے اور اس کا منتری سب کیا کر رہے ہیں آخر بیہار میں یہ تو یہ والا جو کام ہوا ہے یہ کب کا کام ہے یہ تین سال ہو گئے ہیں تین سال پہلے کام ہے تین مہنے پہلے تک سرکار انڈیا کی تھی اور اس کے بعد اس پر کچھ کام نہیں ہوا جیسے تھے پہل تھا وہ اسے رکھا ہوا جیسے بیجی پی کے سرکار میں ہوا تھا نکام بس یہ انڈیا کی سرکار میں ابھی کچھ کہیں نہیں ہو رہا ہے کٹھ وندل سرکار میں نہیں ہو رہا ہے تو ہم یہی کہنے کے لیے چاہتے ہیں کہ آخر یہ جو کیا بھی بھاگ کس کو کہتے ہیں پی ایٹی بھاگ میں تو پورا لوٹ ہی لوٹ ہے یہ جو پانی ٹین کی جتنا راسی ہوگا اس میں سوچئے کی دس پرزنٹ بھی لاغت نہیں لگائے ہیں اور یہاں منمانی چل لائی ہے بیہار میں دیکھنے والے اس بہشتہ چاری پر کوئی پدادی کاری سے لے کر افسر تک نہیں ہے یہ کئی کبار ہم لوگ ڈی ایم اور ڈیو ساپ کو بھی بولے کی میرے پینچائت میں ٹوٹی نہیں لگائے گئے ہیں پورا لوٹ ہو گئے ہیں آ کر دیکھئے کہ پانی بہ رہا ہے کسان کی دروازے پر اور کسان کو فسل سکھانے میں بھی بہت دکت ہوتا تھا لیکن کوئی سننے والے نہیں ہیں ہماری کیل سے تو ہر پدادی کاری سے لے کر ادھیکاری تک پیسی بندے ہوئے ہیں یہ بیہار کی کب اصطیتی سنڈرے گا کہنا مشکل ہے آپ کو دیکھیں جانکاری ہم دیتے ہی آگے بڑھیں گے ہمیری بات جب نلزل یوزنہ کے ایک ایگزیکیٹیو انجینئر سے ہوئی تھی تو ان کا ماننا تھا کہ لگ بگ اس یوزنہ میں پرتیک وارٹ میں لگ بگ چالی سے پیتالیس لاکھ رویے خرج کیا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اب یہاں پہنچتے ہیں یہ بھی ایک دروازہ ہے اس دروازے پر ایکسٹینشن پائپ نکلی ہے دیکھیں اور ایکسٹینشن پائپ کہاں پر ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوڑیے چھوڑیے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے یہ تو خس قسمتی سمجھے اس پائپ کی آخر رحم کھا کر یہ جو دروازے والے تھے انہوں نے اس میں کس ڈال دیا تاکہ پانی اس کا روک جائے اب اس کی مجبوری ہے اگر نہیں روکیں گے تو پھر کیسے ہوگا ان کا دروازہ پانی سے بھڑ جائے گا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پانی بہتے رہتا ہے اور پھر اس کے جمہتاری کوئی لینے والا نہیں ہے تو اس کے بعد ہم آگے دکھائیں گے جہاں پر ٹوٹی لگی ہے تو وہاں کی کیا کنڈیشن ہے اس کے بعد اب کو ہم دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ آئیے آئیے جارسا پڑی آئیے پہلے یہاں سے ناپ کر کے ڈیڑا لگے ڈیڑا لگے دونوں ٹوٹی اکٹھائی دروازہ اکٹھائی درہ آئیے اوکی کے لکے کل کے بھوگیا آئیے آپ نے لگے لگے چل کے لے بلکل بلکل یہ باتیں آپ کو ہرج سننے کو ملے گی لیکن اس کے پیچھی وجہ ہے ہم نے وڑکر سے پوچھا تھا اور کے درہ ٹوٹل کے لے ٹوٹل درہ تھا کہ بھائی ٹھیکیدار صاحب یہ بتائیے آپ جو یہاں پر روڈ کنرے لگاتے ہیں ٹوٹی کو اور ساتھ ہی پائپ کی ناپی کے لیے اندر گھوچ جاتے ہیں ان کے گھر پہ پہنچاتے ہیں آنگن چلے جاتے ہیں یہ کیا واجہ ہے ناپی تو اندر لیتے ہیں لیکن لگاتے تو روڈ تک کیا واجہ ہے ان کا ماننا تھا دیکھئے گاؤں کے اندر جب کام کرتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ان کو مانانے کے لیے ان کے ساتھ آنگن جانا پڑتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے وہاں تک وہ کام ہو گیا باقی ہمارا کوئی اور ویکتی آتے ہیں کام کرنے والا وہ بغل میں لگاتے ہیں ٹوٹی کو وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ پورا معاملہ ہے آپ کو ہم آگے دکھائیں گے جہاں پر ٹوٹی پلس لگی ہے اور اس میں پانی نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے اس کی ہم اس کی ہم دکھاتے ہیں آ گئی ہمارا ساتھ جن کے سامنے بھی ٹوٹی لگی ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ ٹوٹی ہے اس میں سے پانی ہمیسے نکلتے رہتا ہے اب دیکھیں کیا اس کی ارید یہ تو ہیل رہا ہے یہ دیکھیں ہیل رہا ہے یہ تو اپنے ہی مغا رکھا ہوا تو آپ سوچئے کہ یہ اس کی ہے نلزل یوزنہ کا اب آپ کو ہم لے کر چلیں گے دوسرے جلے اریام جائیں گے وہاں پر جانیں گے یہ آخر وہاں پر نلزل یوزنہ کی کیا استثیتی ہے کس پرکار سے وہاں پر کام ہو رہا ہے تو آپ ہمارا ساتھ بنے رہے ہیں سپول کے بعد اب پہنچے ہیں ہم اریازیلا جہاں پر ہم خوزری پنچائت کے اندر وارسنکھا ایک میں بھی ہیں یہاں پر جانیں گے یہ آخر جس پرکار سے نلزل کی سویدہ یہاں پر دی گئی ہے وہ کس پرکار سے ہے میرے پیچھے دیکھیں کہ آپ کو آپ تو آگے ہو گیا یہاں ہے اور پھر یہاں پر ٹی ویل ہے آپ سوچیں کہ ٹی ویل کا لوگ پانی نہیں پیے گا اس کا پانی پیے گا اور دیکھنے کے بعد پرتید ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہیں کہیں پانی وانی آتا ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے باقی ہم ان کے جو جن کے دروازے پر لگا ہوا ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر کیا وہ پانی پیتے ہیں پہلے اس کے بعد دیکھیں بغل میں آپ کو دکھائے دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو یہاں پر ٹوٹی لگی ہے بہت بڑیاں یہ دیکھیں آپ کو ایسے رکھا ہوا ہے کسی کام کا لائق نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ہم ایک اور دروازہ پر دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا اسٹھتی ہے اور پھر یہاں کے گرامیروں سے ہم پوچھیں گے کہ آخر کیا پانی آپ پیتے ہیں اس کی یا نہیں ہم اس دروازے پڑھائے ہیں اور یہاں پر بھی ہوگا دیکھیں دیکھونڈتے ہیں چونکہ آنگر میں تو ہوگا نہیں ہے ہم کو پتہ ہے ایک آنگر میں دیں گے آہاں مل گیا یہ دیکھیں یہاں پر ٹوٹی لگی ہے پانی نہیں ہے پوچھیں گے گھڑوالے سے کہ آگر بھائی صاحب پانی آتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کہاں پر لگی ہے ایک قدم دوری پر لگی ہے دیکھیں وہ روڑ ہے اور اس کے جسٹ بغل میں ایک دم کھوپچے میں لگایا اس کو اپنے بھائی صاحب بولتے ہیں وہاں لگایا ہے کسی کام کا لائک نہیں ہے ہم آپ کو آگے دکھائیں گے آپ کو ہم آگے دکھاتے ہیں کہ آخر وہاں پر کہاں لگا ہے یہ رہا یہ رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹوٹی لگی ہے لیکن دیکھیں سانس لے رہی ہے ٹوٹی دیکھیں اس میں کچھ پانی آنا ہو اور دیکھیں کہاں پر لگی ہے دیکھیں اسی پرکار سے آپ پورے وارڈ پر گھوسیں گے آپ پنچائد کے اندر جائیں گے تو آپ کو ایسا ہی دکھائے دے گا روڈ کی کنارے یہاں ٹوٹی لگی ملے گی لیکن اس ٹوٹی میں پانی جو آتا ہے کیا وہ پانی پینے یوگ ہے یا نہیں ہم ان کے جو سوامی ہے اس گھڑ کے ان سے پوچھیں گے جیسے آپ ہی بتا دیجئے یہ گھڑ آپ کا ہے آپ کا ہے ہم آپ سے پوچھ لیتے کیا بولیں گے ٹوٹی آئی آئی سنتے لیجئے آسو وہی گھڑ جن ہے چلیے ٹوٹی ٹوٹی لگ آسو رکھ رکھ یہ رکھ گئے آپ ہی بول دیجئے کوئی دیکھ کرتے کیا پانی پیتے ہیں یتنا بولیں ہاں ہے نا بولیں اچھا گھڑ جن لوگ ہیں ان سے پوچھوانا ہے چونکہ محلہ ہے گاؤں کی محلہ ہے تھوڑا سا شرمندگی محسوس کرتی ہیں بولنے میں حالانکہ یہی لوگ اگر آپس میں لڑائی کرتی ہیں محلہ محلہ میں تو گالی سنیے پتہ جلگا کہ پوڑا محلہ کوئی کٹا کر لیتی ہے لیکن ابھی کیمرے پر بولنے سے وہ کتراتی ہے ہے کی نہیں لیکن آپس میں اگر بہنس ہو جائے محلہ محلہ میں تو ایک بولتی ہے ہم تم سے آگے ہیں دوسرا بولتی ہے ہم تم سے آگے ہیں چاہے وہ بات کرنے ملیجی لڑائی زیادہ کرنے ملیجی گالی گلوز ملیجی اس میں تماہیر ہوتی ہے ہم سب سے آگے ہوتی ہے چلیے ہم آپ سے آپ ہی باتا چاہے ایک بار تھوڑا اس طرح باجیے کیمرے کی جو لائٹ ہے تھوڑا سا گلت ہو جائے گا جو ٹوٹی لگی دروازے پر کیا پینے پانی 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 تو دیتا ہے پینے کوئی کوئی ٹوٹی خراب ہے تو پانی پیتے ہیں آپ لوگ پیتے ہیں آپ کے گھر کہاں پڑتا ہے پیتے ہیں آپ کے دروازے پر ٹوٹی لگی ہے پینے پانی پیلا نکلتا ہے پیلا نکلتا ہے چلیے آپ جب بتائیے آپ کے دروازے پا ہم نے دیکھا کی ٹی ویل ہے ٹی ویل کے سامنے میں ٹوٹی لگیا یہاں کونے مichtig ہونے پانی پانی پیتے ہیں آپ کے سامنے لگی ہے ٹوٹی کیا؟ پیتے ہیں پانی پانی آتا ہی ถcoal تکاد بات کر رہے جس کے سارنے مے ٹیور سامنے اس دن پانی پانی آتا ہے پیتے ہیں آہ دار ٹڈ ک inappropriate کی طرح جو ٹو ہے ہے کرنا اس سے بڑیاں آپ بن کریں جب آپ کو ڈزائی ہے اس چانچ اس راج جی کے اندر یہی سمسیہ ہے اس راج جی کے اندر اس دیش کے اندر آج بیہار آگے کیوں نہیں بر رہا یہی وجہ ہے جب کسی کو اپنا فائدے کی بات کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ ہر جگہ اپنی باتیں رکھتے ہیں جب وہی ساموہک روپ سے پوچھنے کے لیے آپ پہنچیں گے تو یہ لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں آتی سامنے کی فلاں وارسدس میرا آدمی ہے فلاں مکھیا میرا آدمی ہے جلا پرسد بانکی جو ویدھائی کہ وہ میرا جاتی کا ہے میرا آدمی ہے ان کے خلاف ہم نہیں بولیں جبکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ آٹسدس سے ہو چاہے مکھیا انہوں نے یہ کام نہیں کروایا ہے یہ کام صدا پی ایس ڈی ویواغ نے کروایا ہے اور جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو سرک کنرے ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا پانی لوگ پیتے نہیں ہیں یہ کہنے کے لیے پیتے ہیں اگر نہیں تو ان کے دروازے پر جائیں گے اگر ٹیویل نہیں ملے گا تو آپ بولیے گا چلی دروازے دکھائ مطابق یہ ہوندے کی بات ہے اس کام بتائئے یہ جس حالت میں یہاں پر ہے ٹوٹی لگی ہوئی ہے اس کاف دیکھ لی جی اسے بھرکار سے آپ کو چند کردیا۔ آپ کو دیکھ دیکھو ملے گا باقی آپ کو اس کے بعد ہم لے چلتے ہیں مدھے پورا جلے کے اندر وہاں دیکھیں گے کہ وہاں کی استثیت کیا ہے کس پرکار سے لوگ وہاں پر ٹوٹی کا پانی پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے ہیں یا استثیت اس کی کیا ہے آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اریا جلے کے اندر بھی بہت سارے پنچائت ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی تک نل جل کا کام نہیں ہوا ہے وہیں سپول کے اندر بھی جیس پنچائت ہم گئے تھے اس کے کچھ وارڈ میں کام ہوا ہے کچھ وارڈ میں بلکل کام نہیں ہوا ہے اب اس کے بعد لے چلتے ہیں آپ کو ہم مدھے پورا جلے کے اندر وہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر کس پرکار سے کام ہو رہا ہے آریا کے بعد پہنچے ہیں مدھے پورا جلے میں مدھے پورا جلے کیے لکشمی پور بھگواتی پنچائت ہے اور یہ وارڈ سنکھے دو ہے ایک میں گئے تھے وہاں پر ٹوٹی نہیں لگی ابھی تک دیکھیں دو میں لگی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو میں کہاں پر لگی ہے اب یہ وارڈ نمر کیا ہے تین ہے کیا یہ تین وارڈ نمر تین ہے یہ تین میں ہے دیکھیں کہاں پر ٹوٹی ہے ٹوٹی اس کے اندر میں لگی ہے یہ دیکھئے اب اس سے آگے ہم جان نہیں پائیں گے اب جب آپ جانے ویڈیو کو زوم کر کے دکھائیے کہ کہاں پر ٹوٹی لگی ہے اب سوچئے کہ کہاں پر ٹوٹی لگائی گئی ہے جن کے دروازے پر لگی ٹوٹی ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ ٹوٹی کب لگی تھی کیا یہ جو بیڑھی سے گھڑا گیا ہے اس سے پہلے ٹوٹی لگی ہے یا پھر بعد میں ٹوٹی لگی ہے تو آپ سے ہم جانا چاہیں گے ٹوٹی لگی ہے آپ کے دروازے پر کیا بیڑھی لگنے سے پہلے لگی ہے یا پھر بیڑھی لگا ہوا تھا اس کو کھول کے تب اندر دیا اور پھر بیڑھی اب سوچئے کہ آخر کیا مجبوری ہے ایسے ٹھیکے داروں کی اور یا پھر پیہزی بیواغ کی کی ٹوٹی کو روڈ کے کنارے لگا رہے ہیں جبکہ ان کو کم سے کم بیس فیٹ اندر تک لے جانے کا علاوہ ہے یا پھر کہیں کہیں جگہ کے حساب سے اندر تک ڈالنے کا حساب کتاب ہے چونکہ پانی پانی کے لیے پانی سپلائی کے لیے آپ یہاں پر نلزل کا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر نلزل کی ٹوٹی لگ رہی ہے وہ سیدھے روڈ کے کنارے لگ رہی ہے چاہے اس کے کنارے میں آپ کا گھر ہو چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو ہم آپ کو اور دروازے پر دکھائیں گے کہ آخر وہاں پر کیسے استطیق ہے اور کس پرکار سے ٹوٹی لگی ہے کیا کام چل رہا ہے وہاں پر یہ ہے یہ دروازے پر لگی ہے ٹوٹی یہاں بھی ہے اور آگے اس دروازے پر بھی لگی ہے اور ہم جانیں گے کہ آخر کیا اس سے ٹوٹی کے اندر پانی آتا ہے یا نہیں آتا ہے جراسک کوئی ہے تو ان کو بولائیں دیکھائیں جراسک یا نہیں دیکھائیں یہ ہم دوسری جگہ پرے دکھائیں گے کہ کس پرکار سے وہاں پر نل جل کا کام ہوا ہے اب کو اس دروازے پر لے چلتے ہیں یہ پاسمہ ہے دروازہ آپ کو اس دروازے پر لے چلتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا اس طریقاتی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں بھی سٹینڈ لگا ہوا ہے لیکن اس میں ٹوٹی نہیں ہے یہ پانی اس میں سے باہر نہ نکل جائے بڑواد نہ ہو جائے اس لیے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ پنی ڈال کر کے اس کو باندھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس دروازے پر دیکھاتے ہیں کہ وہاں کی کیاستیتی ہے اور یہاں بھی دیکھیں آپ کو ٹوٹی آپ کو وہی دکھائے دے گی روڈ کے کنارے میں ہی دکھائے دے گی آپ کو ٹوٹی اور پھر آپ کو یہاں بھی ہم دکھاتے ہیں کہ کہاں لگی ہے یہ بھی دروازے پر لگی ہے لیکن پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں پانی آتا ہے جب آپ کو کھولی ہے ایک بار ہاں کھول گیا کھول گیا اور یہاں پر دیکھیں لگی تو ہے یہاں پر لیکن دیکھنے کے بعد ایسا پرتیت نہیں ہوتا ہے یہ یقینی پانی بھی آتا ہوگا یہ بلکل پت ہے پانی آتا ہے اس میں پانی نہیں آ رہا ہے بھی کبھی نہیں آیا پانی آتا ہے ، آہ 일이 آتا ہی نہیں ہے اس میں ترت این اس کا لگا ہے یا تو کم سے کم تو ا长asto جا دا ہوگیا مہ breaker اب پھروڈ کیا وقت میں پہلی بار پائپ کے لئے پانی پتے ٹھائے رہا جب پہلی بھی لڑکہ چھو cama ڈالنے سے پہلے ایک دو مہنہ کی تین چار مہنہ بعد میں لگائیے تو یہی حالت آپ کو اس پنچائت کے اندر ملے گا کسی کسی وارٹ کے اندر ابھی تک نل جل کا کام نہیں ہوا ہے لیکن جہاں بھی کام ہوا ہے اس کی ستھی ایسے ہی پانی ہی نہیں ہے جس کسی پانی آتا بھی ہے تو وہ آپ کو یہ لوگ جیتر جو اپنے مویسی ہے ان کو پانی پلانے کے لیے پائپ لگا کر کے ناد میں ڈالتے ہیں پانی وہاں پر وہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ہم نے دکھایا کہ سپول میں کس پرکار سے نل جل کا کام ہوا ہے ساتھی اریا میں کیا ہوا ہے اور آپ کو مدیپورا میں بھی دکھا دیا کہ کس پرکار سے نل جل کا کام ہوا ہے وہی اسے لے کر پنچائتی راج منتری یہ بولتے ہیں کہ جو ہاں بھی نل جل کا کام ہوا ہے بیہار کے اندر رہی ہے لیکن اگر آپ دھراتل پر آئیں گے تو آپ کو دکھائے دے گا کہ جتنا بھی کام ہوا ہے اس یوزنے کے تحت بلکل وہ بیکار ہے نگاوار ثابت ہو رہا ہے چونکہ جس پرکار سے سرکار خرج کر رہی ہے پیسے اس کے اندر کہیں کہ وہ پیسہ ویسٹ ہے پانی میں بہ گیا ہے پیسہ آپ یہی کہیں گے نہیں تو اگر سرکار کو اتنا فقر تھی کہ ہم سوچھ پانی پہنچائیں گے گھر تک ایرن یکت پانی نہیں ہونا چاہیے وہ پانی پہنچائیں گے اس کو دور کروائیں گے جو اس سے نکلنے والی بیماریاں جیسے کی آپ کو انہیں بتا دیا شروعات میں ہی کہ گھٹنے میں درد جوڑوں میں درد پیٹ خراب لیور میں کم جوڑی اس کے بعد سٹونز یہی لکشن ہے ایرن یکت پانی اگر پییں گے آپ لوہ یکت پانی اگر پییں گے تو آپ کو یہی کچھ ہونے والا ہے پیٹ میں آپ کو سٹون ہو جائے گا کرنی لیور میں سٹون ہو جائے گا آپ کو اس کے بعد پھر پیٹ سہی نہیں رہے گا آپ کے جو اندر کے اندر لنگس یا جو اورگن ہوتا ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرے گا آپ کے گھٹنوں کے جوڑ میں درد ہوگا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایرن یکت پانی پینے کے بعد اسی چیز کو دور کرنے کے جس پرکار سے مکھے منتری جی نے بڑا ہی سوچ سمجھ کے ہر گھر نل کا جل یوجنا جو لائے تھا اس میں سیکرو کرو روپے پانی کے طرح بہا دیئے ہیں اس لئے بہا دیئے تاکہ پانی شدھ مل سکے لوگوں تک لیکن وہی اگر زمین پر آئیں گے تو آپ کو یہ فیسڑی ساویت ہوتی ہے کہنے کہیں جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے اس یوجنا میں وہ بلکل بڑواد کر دیا پیسے کو وہی کچھ لوگوں کا یہاں بھی ماننا ہے کہ اس کے جگہ پر دھائیسو تین سو روپے کا کوئی مشین کوئی ینتر لاتے اور وہ اس ینتر کو اس ٹی ویل میں لگا دیتے تو کہنے کہ پانی شدھ آتا اور لوگ وہاں پر سرکشید بھی رہتے لیکن جس پرکار سے پیسے کی بندرمانٹ کی گئی ہے پیسے کی بڑوادی کی گئی ہے اسے دیکھنے کے بعد تو یہی پرتیت ہوتا ہے کہ کہنے کہیں جو سرکار کے دعوے ہیں جو سرکار کے منتری جو دعوے کر رہے ہیں وہ بلکل نرادھار ہے وہ بلکل غلط ہے باقی آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں لے کر ضرور بتائیں ہم چاہیں گے کہ اس ویڈیو کا آدھیک سدھیک شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں تک جانکاری پہنچ پائے فیلال کے لئے مجھے امران کو اور کیمرہ پرسن آزاد کو دیجئے یہی پر اجازت نمسکار